موسیقی 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 اسلام علیکم بیئرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں آج میں آپ کے لیے افطاری کے لیے تو لبردست سری ریسپیس لے کے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائے گا کہ میری ریسیپی کیسی لگیں آپ کو تو جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ان ویجیٹیبل پکوڑے ہماری فرسٹ ریسیپی چکن ان ویجیٹیبل پکوڑے ہیں تو چلی جلی سے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس نوٹ کریں گے اس میں کیاکے چیزیں یوز ہوں گی بہت ہی سیمپل چیزیں یوز ہوں گی لیکن بہت ہی مددار اور کرسپی پکوڑے ہمارے بنیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگیں اور چلی جلی سے اپنی انگریڈینٹس طرف چلتے ہیں ہم اس میں کیاکے چیزیں استعمال کریں گے بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہر گر میں موجود ہوتی ہیں تو انگریڈینٹس کچھ اس طرح کیسے ہیں جو مسائلے میں یوز کریں گے لال مرچی ایک چاہ کا چمچ زیرا صفیہ زیرا ایک چاہ کا چمچ لیں گے اور سابید دھنیا ایک چاہ کا چمچ کٹی بھی مرچ لال مرچ بھی ایک چاہ کا چمچ لیں گے اور اناردانہ بھی ایک چاہ کا چمچ لیں گے اس کے ساتھ میں کچھ سبزیاں اٹ کر رہی ہوں اس کے اندر جس میں شملہ میرچ پیاس ہری پیاس اور کیبیج ہے تو یہ اپنی تیسٹ کے مطابق ہے آپ رجی آپ نے جتنا استعمال کرنا ہے پانی ہم بیسن گولنے کے لیں گے بیسن دیڑ کپ لیا ہے میں نے لیکن میں بھی اس سے کم استعمال کروں گے آپ بتاؤں گی اور یہ میں نے چکن لیا ہے بریسٹ پیس لیا ہے چکن کا ہاف بریسٹ پیس لیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے کیوبز میں چھوٹھو کیوبز میں کٹا ہے ہم نے دیکھیں اس کو کیوبز کی شکل میں اس سرکے سے ہم اس کو کٹیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ادرک لیسن کا پیسٹ دیڑھ چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چاہ کا چمچ نمک لیلیو نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اپنے ہاتھ بے دائخہ تو چلی جلی سے ریسپی کے طرف چلتے ہیں ایک باول لیں گے اس کے لئے میں اٹھ کریں گے چکن جو کہ ہم نے کیوبز میں کاٹ کے رکھی ہوئے ٹکے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لئے کچھ مساج جو زمام مسال ہے ہم اس کو اٹھ کر دیں گے ہلال مرچ دھنیا اناردانا کوٹی ہلال مرچ زیرا یہ سب اس میں اٹھ کریں گے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ حلدی پاوڈر ہے یہ ایک چاہ کا چمچہ میں حلدی ہوس کر رہی اس کے اندر تو یہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے نمک اٹھ کر دیں گے ہر ادھنیا پدینہ اور ہری مرچ میں نے کاٹ کے رکھنگ دیں ایک ساتھ ہر ادھنیا پدینہ جو وہ پکوڑوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو میں تھوڑا دادا یوز کر رہی ہوں اور یہ سبزیاں میں نے تقریباً ایک شملہ میرچ لی تھی دو پیاز لی تھی ایک بڑی ہری پیاز اور تھوڑا سا کیبج یوز کی اس میں اب ان تمام مسالوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے ہر اچھے دھو لیں تاکہ ہر اچھے سب مکس ہوتا ہے میں ٹیکسٹر جو ہے وہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو تاگے اور پھر اس کے اندر ہم بیسن اٹھ کریں گے بیسن میں تھوڑا تھوڑا اگرکے اٹھ کروں گی دیڑکا بیسن ہے میں پورا اٹھنی کروں گی کیونکہ ہمارے آجے وہ کرنچی اور کرسپی پکوڑے کھا جاتے ہیں زیادہ بیسن والے پکوڑے بھی پسند نہیں کرتا کوئی بھی تو میں ابھی دال کیا آپ کو داؤں گی میں نے کتنا ہی اس کی ہے اس میں تو میں تھوڑا تھوڑا کروں گی تاکہ ایک دم زیادہ بھی نہ ہو جائے اور نہ ایک دم پتلا ہو جائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کریں گے دیکھیں کتنے جھٹ پڑ پکوڑے ہمارے بن رہے لیکن بہت ہی مزے کے بنیں گے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ اس کے اندر چکن موجود ہے اچھے سے مکس ہو جائے مکس کریں ہم اس کو فوراں فرائے کریں گے رکھیں گے نہیں تھوڑا سا میں اور بیسن اٹ تقریبا اس میں ایک کپ بیسن یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اتنے ٹیکسچر میں زبزی مغرہ میں ایک کپ کے خریب بیسن یوز ہوا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مدابنے اگر آپ کو بیسن زیادہ پسند تو آپ زیادہ اٹ کر لیجے چلیں ٹیکسچر دیکھیں ہمارے ریڈیو چکے تیل میں نے پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو اے ون بے ون ڈالوں گی تیل کے اندر میں ہاں سے ہی ڈالوں گی ڈالتے بھی تھوڑا سا ہیتھیات کیا کہ تیل گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور تیل جو ہے نورمل گرم ہونے چاہیے بہت زیادہ گرم ہوگا تو پکوڑ اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو نورمل آج پہ تیل جرم ہونے چاہیے تاکہ تھوڑا سا ہمارے پکوڑے سکھیں اندر سے کچھے نہ رہے ہیں اس کو ہلکا سا ہلائیں گے یہ دیکھیں کتنے ہلانے سے انداد ہو رہا ہے کتنے کرسپی اور کرنچی بن رہے ہیں ہمارے پکوڑے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسن آئیں گے تو چلی دیکھیں ہمارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے اس کو ڈیش آٹ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑوں کی شکل اور اس کا کلر کتنا زبردست ہے اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مددار سے ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کریں آپ بھی اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں کتنے زبردست شکل سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں کرسپی پکوڑے اس کو کیچپ کے ساتھ یا دہی کے رائتے کے ساتھ جس طرح آپ چاہیں سرف کریں اس کو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میرے پکوڑے کیسے لگے پکوڑوں کی ریسپی اور کمنٹ ضرور کیجئے گا پلیز یہ دیکھیں کتنے زبردست سے کلر آیا مارے پکوڑوں گا اور شکل سے کتنے یمی لگ رہے ہیں تبزی ہم نے ایک سفوراً ایک بہت ہی کرنچی کرسپی بنے تو یہ اس کا فائنل لک ہے اور چلی ہم اپنے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں آج بیڈ روز یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے بیڈ روز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مددار سیمپل ریسپی ہے اور درہو ٹرائے کیجئے گا تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے افتارین بھی ریسپی تو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ ریسپیز ہوں بہت ہی سیمپل ہے جلدے سپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں یوز نہیں بہت ہی سیمپل چیزیں یوز ہو رہی ہیں کیونکہ نارمال ہی گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں چکن چکن میں نے ون کپ تقریباً بوائل چکن لیے جس کو میں نے نمک ڈال کے سف سیمپل بوائل کیا تھا اس کو شرد کر لیا تھا چکن کو میں نے اس طرح سے دیکھے شرد کر لیا ہے چکن کو اور ایک چھملا مجلی اس کو میں نے بہت باری کیوبز میں کٹ لیا ہے اور موزرلا چیز پپرکا مکس ٹرب یوز ہوں گے تھوڑا سوے سوے ساوس چکن پاوڈر اور یہ بیٹ کر سلائسز میں نے کور کٹ کے اس کو بیل کے رکھنا تھا بیل لیا تھا میں نے اس کو اور جتنے آپ کو لینے اس دنے اور یہ ایک چای کا چمچ ہے ایک پہل لیں گے دو کھانے کے چمچ اس میں تیل ڈالیں گے ہم اس کو تیل ڈال کے ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے اندر جو ہم نے چکن کو شرد کر کر رکھا میں بوائل کر کے یہ میس میں اٹ کر دیں گے چکن میں میں نے نمک ڈال کے بوائل کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے نمک کا تھوڑا خیال رکھیں گے کہ یہ نمک زیادہ نہ ہو جائے اس میں کیونکہ چیز میں موزولہ چیز یوز کر رہے ہیں تو چیز کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو نمک کا تھوڑا دھیان دیجئے کھوٹی بھی لال مرچ جو ہم نے لی تھی وہ اس میں اٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں اٹ کریں گے کالے مرچ کا پاوڈر میں آپ پتانا بھولیں کالے مرچ کا پاوڈر یوز کریں گے ایک چاہ کا چمچ کھوٹی بھی لال مرچ بھی ہم نے ایک چاہ کا چمچ اس کی ہے اور تھوڑا سے ایک چاہ کا چمچ چکن پاوڈر یوز کریں گے اس میں اور ایک چاہ کا چمچ سویا ساوس اس میں اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے اٹ کی ہے اور اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی کیپسکم چمیلا میں جو ہم نے کاٹ کر رکھی تھی بھی بہت کل باریک باریک کیوں بھر ہم نے کاٹا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم بس اور دیکھیں جلدی ہماری چکن رس جو ہے بہت کل ریڈی ہو گئی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تمام مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی بس سمپل اب چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے چکن کو تھوڑا تھنڈا ہی گئی اس مسالے کو اور جو سلائس میں نے بیل کے رکھے تھے اس کندہ ہم اس چکن کے جو مسالہ اس کو ڈرکھیں گے اس طریقے سے اچھے سے بھریں گے اس کے بعد پتلے سے اس ٹکس کاٹیں گے موترلہ کے آپ چاہتے ہیں کیوبس کاٹ سکتے ہیں شیٹ کر کے ڈالی جائے آپ کی مرضی ہے اور اس کو اس طریقے سے رول کریں گے اس طریقے سے اس کے کونے جو ہے ایجیز سے ہلکا سا پانی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو دبائیں گے تو یہ آرام سے ہمارے بند ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے کوٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے بند کرتی ہوں تاکہ اچھے سے بند ہو جائیں گے دیکھیں تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور دیکھ اس طریقے سے میں تمام سے وہ بریڈ رولز ریڈی کر لیں اندر سطرف بھر کے اور سائڈوں میں نے پانی لگا کے اس کو اچھے سے پریس کیا ہے تو یہ بلکل اچھے سے بند ہو چکے ہیں جور سائس سgateوں سے اور اب ہم آہم اس کی کوڈنگ کریں گے دو انڈے لہرون میں اس کے لئے اور نبی条ز کی ام مر نے جو یہ رولز ہیں ہمارے اس کو انڈے میں dip کریں گے اس کے بعد ہم اچھے سے انڈے میں dip کر کے اس کو بیٹ کرنے کے اندر dip کریں گے اور تاکہ اس کو اچھے سے encore کریں گے اس کے اجس پر کونوں پر اس طریقے سے وکر دو کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو ہم آہم اس طریقے سے کرکا رکھنگیں واپ June's کریں گے تو چلیں میں نے تمام کوٹ کر لیا تھے اور آب میں اس کو فرائے کر رہی ہوں تو آپ چاہے تو اس کو ڈیئپ فئرائے بھی کر سکتے ہی میں اس کو زیادہ ڈیپ فائیں نی کر رہی ہوں یا آپ کی مرضی آپ چاہے تو اس کو ڈی فرائے بھی کر لیجے اس طریقے سے خلقے ہم ڈیپ فری کریں گے میں اور سیمپل سے زیر آسانی سے بن گیا ہمارے بریڈ روز اور سیمپل بنے امور اور ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں یہ دیکھیں میں نے بیڈ روز فرائے کرنی ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھی بیل آئیکن بھی پیس کیجئے گا اور اسی کی ساتھی مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی